دوستوں میں لیتیش کماروپاد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیتیش الائیسی ایڈوائیزر تیارے ساتھیوں 11 مائی 2020 کو میں نے ایک ویڈیو پوشٹ کی تھی اور اس ویڈیو میں میں نے بتایا ہوا تھا کہ آئی آر ڈی اے نے 9 مائی 2020 کو ایک سرکولر جاری کیا ہے اور یہ سرکولر ہے ایسے گراہکوں کے سندر میں جن کی پریمیم مارچ مہینہ میں جمع کرنی ہوتی ہے اب چونکہ لاگ ڈاؤن چل رہا ہے تو آئی آر ڈی اے نے ایک ایسا سرکولر جاری کیا ہوا تھا جس کے جاریے کی 31 مائی 2020 تک ایسے کلائنٹ کو جو لیٹ فیس ہے وہ لیٹ فیس نہیں لگے گی اب دوستوں ہماری اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں کئی لوگوں نے کمنٹ کیا اب وہ لکھتے ہیں جیسے سیلیندر سنہا جی ہیں جو کی ہمارے لمبے سمیں سے ہمارے چینل کی ویور ہیں آپ لکھتے ہیں کہ بھائی لیٹ فیس لے رہا ہے یعنی یہ جس بھی بیما کمپنی سے بیما پالسی لیے ہوں گے یا پھر ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ایسنٹ ہو تو آپ نے پریمیم جمع کیا ہوگا مارچ مہینے کا اور ان کو لیٹ فیس دینا پڑا ہے ٹھیک اسی پرکار سے انیل پٹیل جی لکھتے ہیں سر جی ہم نے فون پے سے پریمیم جمع کیا ہے اور اس میں لیٹ فیس لگی ہے ایسا کیوں تو دوستوں سب سے پہلے میں اس بات کو کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ IRDA سے سمبندھت کوئی جانکاری ہو LIC سے سمبندھت جانکاری ہو یا پھر کسی دوسرے جیون بیما کمپنی سے سمبندھت کوئی جانکاری ہو تو ہم اپنے اس چینل کے مادہم سے اس جانکاری کو آپ تک پہنچانے کا کارے کرتے ہیں کسی ریگولیشن کو بنانا یا پھر اس میں بدلاؤ کرنا میرے پیارے شاتھیوں یا میرے ہاتھ میں نہیں ہے اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہاں آپ کو بھی پتا ہوگا دوستوں اس میں کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ کچھ ناراضگی ہو اور وہ ناراضگی اس زگہ پر نہ نکال پا رہے ہوں اور میں ان کے لیے ایک سافٹ کارنر مل گیا ہوں وابیہ ایک الگ مدہ ہے خیر ہم اس بیسے پر نہیں جانا چاہتے ہیں ہم سیدھے اپنے ٹاپک پر چلتے ہیں اور آج کی ہماری اس ویڈیو کی جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ یدی بیما کمپنی کی خلاف اگر ہم کو کوئی سکایت کرنی ہے تو ہم سکایت کب کر سکتے ہیں اور کہاں کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں تو ان تین ویسیوں پر ہم اپنی اس ویڈیو میں بات کریں گے تو یدی آپ اس جانکاری کو چاہتے ہیں تو پھر اس ویڈیو کو آخری تک دھیان سے دیکھتے رہیں لیکن دوستوں میں اپنے اس ویڈیو کو شروع کروں اس سے پہلے میں ایک چیز آپ سے کہنا چاہتا ہوں یدی آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہوئے ہیں اور آپ نے ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہے اور یدی آپ LIC, جیون بیما اور فائننسے سمبنثی جانکاریوں سے اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل ریتیس LIC ایڈوائیزر کو سبکرائب کر سکتے ہیں اور دوستوں یدی آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کرتے ہیں تو ساتھ میں بیل آئیکان کو ضرور کلک کر دیں کیونکہ اس کا فائدہ یہاں ہوتا ہے کہ جب بھی ہمارے چینل پر کوئی نیا اپڈیٹ آتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا اور آپ اس ویڈیو کو مسٹ نہیں کر پائیں گے دوستوں آپ کے بھی سے اس سمیے کو نشنا کرتے ہوئے سیدھے ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی اور دوستوں سب سے پہلا پرسنے ہاں پر یہ ہوٹتا ہے کہ ہم بیما کمپنی کے اوپر کلیم کب کر سکتے ہیں یدی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو بیما کمپنی ہے وہ آپ کے ساتھ دھوکہ دھڑی کر رہی ہے آپ کے ساتھ بیما کمپنی کی دوارہ کچھ گلت کیا جا رہا ہے تو ایسی کنڈیشن میں آپ اس بیما کمپنی کے کھلاپ میں کاریوائی کر سکتے ہیں آپ کلیم کر سکتے ہیں اب دوسرا پرسن اٹھتا ہے کہ کلیم کریں کہاں تو سب سے پہلے جیسا کہ ابھی ابھی سے آیا ہوا ہے کہ IRDN نے ایک سرکولر جاری کیا کہ مارچ مہینہ میں جس کسٹمر کی پریمیم ہے یدی وہ کسٹمر اپنی پریمیم کو 31 مئی سے پہلے جمع کرتا ہے تو اس کو لیٹ فیس نہیں لگے گی لیکن جیسا کہ ابھی سیلینز جی نے اور انیل پٹیل جی نے لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے پریمیم جمع کیا اور اس میں ان کو لیٹ فیس دینا پڑا ہے تو یدی آپ کی اس طرح سے کوئی سکایت ہے یا کوئی بھی دوسری سکایت اگر آپ کے پاس ہے تو سب سے پہلے آپ کو ایک اپلیکیشن لکھنا چاہیے اور جیسے یہاں پر جب آپ نے پریمیم جمع کیا ہوگا لیٹ فیس لگی ہوگی تو اس رسید کی فوٹو اسٹیٹ کاپی آپ کو کرا لینا چاہیے اور ساتھ میں ایک اپلیکیشن لکھ کر آپ اپنی بیمہ کمپنی میں اس کو ریسیونگ کرا لیں یہاں پر ریسیونگ کرانا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ جو ریسیونگ ہے یہی آپ کا ایک ڈاکیومنٹ ہوگا آگے کی کاربائی کرنے کے لیے آپ چاہیں تو جو آپ کی چیزیں ہیں ان چیزوں کو مل کی جریے بھی آپ اپنی بیمہ کمپنی تک پہنچا سکتے ہیں اور یہاں پر جب میں بیمہ کمپنی کی بات کر رہا ہوں تو میں صرف LIC آف انڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ بھارت میں کسی بھی جیون بیمہ کمپنی سے پالسی کرائیں ہو یا کاربائی یا پھر اس طرح کی جو کاربائی ہے آپ کسی بھی بیمہ کمپنی کے شاد کر سکتے ہیں تو دوستو مجھے یہ پورا یقین ہے کہ جب آپ آپ اپنی بیمہ کمپنی میں اس طرح کا اپلیکیشن لکھیں گے تو آپ کو آپ کی بیمہ کمپنی سے کوئی نہ کوئی ریپلائی ضرور ملے گا یدی آپ اپنی بیمہ کمپنی کے اس ریپلائی سے سنتوشت ہیں یعنی آپ کی سمسیہ وہاں پر سماپت ہو گئی لیکن یدی آپ اپنی بیمہ کمپنی کی جو ریپلائی ہے یدی آپ اس سے سنتوشت نہیں ہے تو ایسی کنڈیشن میں آپ IRDA میں کمپلین کر سکتے ہیں اب دوستو IRDA میں کمپلین کرنے کے لیے دو طریقے ہیں آپ موبائل کال کر کے آپ اپنی کمپلین درج کرا سکتے ہیں یا پھر آپ IRDA میں میل لکھ سکتے ہیں دوستو میں آپ کی سویدھا کے لیے IRDA کا جو ٹول فری نمبر ہے یا ٹول فری نمبر اور میل آئی ڈی آپ کے ساتھ سیئر کر رہا ہوں اب اس نمبر کے ذریعے آپ IRDA میں کمپلین کر سکتے ہیں IRDA مجھے لگتا ہے کہ شاید 15 دن کا سمیہ آپ کو دیتے ہیں اور ان 15 دن میں وہ آپ کی سمسیا کا سمادھان کر کے آپ کو اس کا اتر دیں گے وہ اتر میل کے جریعے آپ کو ریپلائی کریں یا پھر میسیج کی جریعے سوچنا کریں لیکن وہاں سے کوئی نہ کوئی ریپلائی آپ کو جرور آئے گی اب سپوز دیکھ آپ IRDA کی جو ریپلائی آئی ہے آپ اسے سنتوشت ہیں ارثات یہاں پر آپ کی سمسیا کا سمادھان ہو گیا لیکن یدی آپ IRDA کی جو ریپلائی آپ کو ملی ہے یدی آپ اس سے بھی سنتوشت نہیں ہوتے ہیں تو پھر آپ انسورنس اوٹس مین میں اس کی سکایت کر سکتے ہیں دوستو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں جو دی گئی جانکاری ہے یہ جانکاری آپ کے لیے اپیوگی رہی ہوگی یدی آپ کو یہ جانکاری لگی ہے اچھی تو اس ویڈیو کے نیچے ایک چھوٹی سی لائک کی بٹن ہوتی ہے اور مجھے پتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ لائک کی بٹن کسے کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ اس لائک کی بٹن کو دبا دیں اور جیدی آپ کے مند میں کوئی کنفیوزن ہے آپ ہم سے کچھ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی بات کو لکھ سکتے ہیں میرا پریاس ہوگا جتنا جلدی ہو سکے میں آپ کے پرسنے کا اوپر دے شکوں دوستو آپ نے اپنا قیمتی سمجھ دیا ہے اور آپ نے ہماری پوری ویڈیو کو دھیان سے دیکھا ہے اس کے لیے میں آپ کا دل سے آبھاری ہوں رہنے بات، تھانکیو بیری مچ